اسلام علیکم میرے یوٹیوب کی پیاری سی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اور چھوڑ گئے آپ لو تو چلیے چلتے ہیں ایک نیو ریسٹی کی طرف میں بنانے جا رہی ہوں آدھ دہی بھیلے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے دال کو دو گھنٹے کے لیے میں نے مگوٹے رکھ دیا ہے اور اس میں ہے ایک کپ دھولی ارد اور آدھا کپ ہے دھولی موم اور یہ دال میرے بھیگ چکی ہے اور اسے اب گرائنڈ کر دیتے ہیں فائنس پیسٹ بنا لیتے ہیں اور دال کو میں نے پیس دیا ہے اور اس میں نہ ہی کوئی سوڈا ہے اور نہ کوئی سکوڑ بھی مسالہ سنی کچھ بھی نہیں آیا اور اسے پھیٹنے میں ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن پھر بھی آپ پھیٹ سکتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے مطلب پھولتے رہی ہیں تو آپ اسے بیکنگ سوڈا بیکنگ پوڑر پر یوز کر سکتے ہیں تو چلیے آپ بیٹر میرا ریڈی ہے اب اس کو ہم سائی کر لیتے ہیں آپ تیل گرم ہو چکا ہے اور اب اس میں ہم اس کو گول گول کی شیپ میں یا آپ کیسے بھی شیپ میں ڈال سکتے ہیں اور اسے بھی فرائی کر لیتے ہیں اچھے سے زیادہ گولڈن بھی نہیں کرنا ہے اور زیادہ کچھے بھی نہیں رکھنا ہے کی مطلب اتنا بھی نیکی کچھے رہے اندر یہ دیکھئے آپ ملے ریڈی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ایڈ کیا تھا نہ بیکنگ سوڈر نہ بیکنگ پوڑر اور چلیے مسالہ دیکھ لیجئے آپ یہ ہے کٹی لال مرچ چاٹ مسالہ کالا نمک دہی ہری دھنیا اور یہ نمک اور یہ ہے املی کی کھٹی میٹھی چٹنی اور اس کی ریسپی میں ایڈ کروں گی اور یہ ہے دہی دہی کو اچھے سے فیٹ لیجئے پانی اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اگر زیادہ آپ کی ٹھیک ہے دہی تو آپ پانی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے مطلب فیٹ لیجئے کوئی بھی لنس نہیں رہنے چاہیے اور یہ دیکھیں اتنا پتلا یہ رہنا چاہیے اور چلیے پھر اسے سرونگ بول میں سرور کر لیتے ہیں اور اس کے سارے میں نے یہ پانی میں ڈال دیا تھے تاکہ یہ تھوڑا اور سوفٹ ہو جائیں اور یہ اس کو سارا پانی نچوڑ کے سرونگ بول میں نکال لیتے ہیں سو گائز آپ کو جلس بھی میری ویڈیو میں کچھ بھی اگر اچھا لگتا ہے تو پلیس پلیس لائک کریں سسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں ہمیں کہ میں کہاں پس غلط کر رہی ہوں کہاں پس اچھا کر رہی ہوں سپورٹ کریں اور بس آگے سے میری ویڈیو دیکھتے رہی ہے موسیقی 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 اگر آپ چاہے تو دہی کے اندر بھی بھلے ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی چوئس ہے جیسا آپ کو ٹھیک لگتا ہے اور یہ میں نے ساری دہی اس کے اوپر ڈال دیا ہے اب اس کے بعد آپ مسائلے ایس میں ایڈ کر لیتے ہیں اور یہ ہی امڈی کی چٹنی اس میں اندر امڈی کی چٹنی ڈالتے ہیں اگر آپ کے پاس خجور کی چٹنی ہے ہاری چٹنی ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کے ٹیسٹ کی اکارڈنگ اور اچھے سے چٹنی سے میں ڈال لی ہے اس کے بعد چاٹ مسالہ دھوٹی لال مرچ کالا نمک اور پھر اس کے بعد ہاری دھنیا اور زیرہ پوڑا رہا تو آپ وہ بھی ڈال دیجے اور یہ میری ڈیس تیار ہے اور بہت ہی سیمپل بہت ہی آسان اور سیمپل ڈیس ہے یہ کبھی بھی کسی بھی اوکیزل میں آپ یہ بنا سکتے ہیں جھٹ پڑ بننے والی ریسپی ہے اور جدہ کوئی ٹپ بھی نہیں ہے موسیقی